وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور بانی پی ٹی آئی کے شفاف ٹرائل کا مطالبہ کر دیا پشاور میں جلسے سے خطاب میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو اس کا منڈیٹ واپس کرنے کا بھی مطالبہ کیا کہا حالی انتخابات میں ملکی تاریخ کی بدترین دھاندی ہوئی ہے ہماری مخصوص نشستیں بھی غیر آئینی طور پر دیگر جماعتوں کو دے دی گئیں حق ملنے تک احتجاج جاری رہے گا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سائفر معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور بانی پی جائے کے شفاف ٹرائل کا مطالبہ کیا سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سادش کس نے کی اور اس سادش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے اگلا مطالبہ یہ ہے جو فارم فورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنائے جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھانے کی گئی ہے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپر دیا جائے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا جو جو لوگ مرتقاب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آٹیگر چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹے اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹے ہمیں واپس کی جائیں